اصحابِ قحف کا واقعہ پانچ چھین یا سات نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر سے نکل گئے تھے پہاڑ میں چلے گئے ایک غار میں قیام کر لیا اللہ رب العزت نے جب وہ ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتہ بھی ہو لیا وہ کتہ نے ایک لوگوں کے ساتھ چل پڑا اللہ کو اتنا پسند آیا اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ جِرَاعِهِ بِالْوَسِيرِ اب یہ نوجوان غار کے اندر چلے گئے کتہ غار کے داہانے پر بیٹھ گیا اللہ نے ان کے اوپر نیند تاری کر دیا اب وہ ایک دو گھنڈے کی نیند نہیں تھی دو چار دنوں کی نیند نہیں تھی بلکہ مفسرین فرماتے ہیں تین سو سال کے عرصے تک محیط وہ نیند کی تین سو سال تک وہ سوتے رہے اب آپ غور کریں اگر انسان ایک ہی کروٹ پر اتنا لمبا عرصہ سوئے گا تو زمین کی مٹی اس نسم کے حصے کو کھا جائے گی تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کر لیا وہ کیسے؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو معمور کر دیا ہر کچھ وقت کے بعد ان نوجوانوں کی کروٹ بدلتے رہنا تاکہ زمین کا وہ حصہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے مفسرین فرماتے ہیں جو فرشتے ان نوجوانوں کی کروٹ کو بدلا کرتے تھے وہ فرشتے اس کتے کی کروٹ کو بھی بدلتے تھے کتہ کتنا حسیس جانور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر کتہ کسی برطن کو مو لگا لے اس برطن کو سات مرتبہ اچھی طرح دھولو آٹھویں مرتبہ ریت سے رگڑ رگڑ کے دھولو اتنا خصیص جانور ہے لیکن کتہ بھی جب نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کی کروٹ کو بدلنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا کرتے ہیں